یہ بات ہے سال دو ہزار سولہ کی اسٹونیا کے چند ڈاکٹرز ایک پیشنٹ کے برین کا چیک اپ کر رہے تھے تب ہی انہوں نے ایک ایسی چیز نوٹس کی جو آج سے پہلے میڈیکل سائنس میں کسی نے بھی نہیں کی تھی اس پیشنٹ کو ایک دماغی بماری تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹرز ان کی برین ایکٹیوٹی کو ای ای جی کے ذریعے ریکارڈ کر رہے تھے تھا تو یہ ڈاکٹرز کے لیے ایک روٹین کا برین چیک اپ یعنی وہ بہت نورملی پیشنٹ کا ٹیسٹ کر رہے تھے جیسے دوسرے پیشنٹ کا کیا کرتے ہیں لیکن ان کو اس بات کا بلکل بھی علم نہیں تھا کہ اس ٹیسٹ کے دوران کچھ ایسا ہونے والا ہے جو میڈیکل سائنس کو پوری طرح سے ہلا کر رکھ دے گا ہوا کچھ یوں کہ ٹیسٹ اسٹارٹ ہوئے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ پیشنٹ کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی موت ہو گئی یہ حادثہ ڈاکٹرز کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ کوئی پیشنٹ برین اسکیننگ کے دوران ہی دم توڑ گیا ہو ڈاکٹرز کو اب پورا یقین ہو چکا تھا کہ پیشنٹ کی موت کے وقت اس کے دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا ہوگا وہ اس ٹیسٹ میں بھی ضرور ریکارڈ ہوگا اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی پیشنٹ کی موت سے پہلے اور اس کے بعد بھی اس کا دماغ جو کچھ سوچ رہا تھا وہ سب کچھ اس ٹیسٹ میں ریکارڈ ہوا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین برین اسکین کے دوران مرنے والے پیشنٹ ایک ستاسی سال کے کینیڈین نیشنل تھے جن کو اپلپسی نام کی ایک بیماری تھی اس بیماری کی وجہ سے ان کو بیٹھے بیٹھے دورے پڑھنے لگ جاتے تھے اور اسی وجہ سے ڈاکٹرز ان کی برین ویوز کو مانیٹر کرنے کے لیے ای ای جی پرفارم کر رہے تھے ای ای جی یعنی الیکٹرو انسیفلوگرام ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں برین میں چلنے والی الیکٹریکل ایکٹیوٹی کو مانیٹر کیا جاتا ہے اس ٹیسٹ کے لیے ایک درجن کے قریب الیکٹروڈز کو پیشنٹ کے سر پر چپکایا جاتا ہے جو برین سیلز سے پروڈیوز ہونے والے الیکٹریکل چارجز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پھر کمپیوٹر سکرین پر شو کرتا ہے اب اس ٹیسٹ کے ریزلٹ سے ڈاکٹرز کو کیسے معلوم پڑتا ہے کہ اس وقت پیشنٹ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم برین ایکٹیوٹی کا کونسپٹ سمجھ لیں انسان کے برین میں ایک سو عرب سے بھی زیادہ نیورونز پائے جاتے ہیں یہ نیورونز ہمارے نروس سسٹم کا اہم ترین حصہ ہوتے ہیں جن کا کام برین کے اندر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ میسج پہنچانا ہوتا ہے یہ میسج اصل میں ایک الیکٹریکل چارج ہوتا ہے جو برین کے ایک حصے کے نیورونز بھیجتے ہیں اور دوسرے حصے کے نیورونز یہ الیکٹریکل چارج ریسیف کر کے اس میسج کو پروسیس کرتے ہیں اور پھر باڈی پارٹ کو کوئی بھی ایکشن پرفارم کرنے کا سگنل دیتے ہیں برین میں ہر وقت اتنے زیادہ پروسیس ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں بے شمار الیکٹریکل چارجز ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتے ہیں ان الیکٹریکل چارجز کے موف کرنے سے ویوز کا ایک پیٹرن بنتا ہے جن کو برین ویوز کہا جاتا ہے برین ویوز کا یہ پیٹرن ہر ایک کام کے لیے الگ الگ ہوتا ہے جن کو میڈیکل سائنس نے الگ الگ نام بھی دے رکھے ہیں ابھی تک میڈیکل سائنس پانچ قسم کی برین ویوز کو پہچان سکتی ہے جن کو ایلفا پیٹا گاما ڈیلٹا اور تھیٹا ویوز کے نام دیئے گئے ہیں ایلفا برین ویوز کا پیٹرن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اور اس کی فریکونسی آٹھ سے لے کر بارہ ہرٹس تک ہوتی ہے یعنی ایک سیکنڈ میں یہ ویو آٹھ سے لے کر بارہ مرتبہ تک بنتی ہے ہمارا برین ایلفا ویوز تب پروڈیوز کرتا ہے جب ہمارا دماغ بلکل ریلیکسٹ ہوتا ہے ٹھیک اس وقت جب ہم صبح صبح نیند سے اٹھتے ہیں اور اپنے بیڈ پر ہی لیٹے لیٹے ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ایلفا ویوز تب بھی پروڈیوز ہوتی ہیں جب ہم یوگا پریکٹس کرتے ہیں اب جانتے ہیں بیٹا ویوز کے بارے میں بیٹا ویوز کا پیٹرن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جس کی فریکونسی 12.5 سے لے کر 30 ہرٹس تک ہوتی ہے اور یہ تب پروڈیوز ہوتی ہیں جب ہم اچھی طرح جاگ جاتے ہیں اور اپنے کام میں بیزی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بیٹا ویوز تب بھی پروڈیوز ہوتی ہیں جب ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی چیز پر کونسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں گاما ویوز کی فریکونسی 25 سے لے کر 140 ہرٹس تک ہوتی ہے اور یہ تمام برین ویوز میں سب سے زیادہ فریکونسی والی ویوز ہوتی ہے ہمارا برین گاما ویوز تب پروڈیوز کرتا ہے جب ہم بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور کسی انتہائی کمپلیکس قسم کے کام کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور کسی بھی مشکل ترین پرابلم کا منٹو میں سولیشن نکال لیتے ہیں اس کے پیچھے گاما ویوز ہی ہوتی ہیں ڈیلٹا ویوز کی فریکونسی تمام برین ویوز میں سب سے کم ہوتی ہے ان کی فریکونسی صرف 0.5 سے لے کر 4 ہرٹس تک ہوتی ہے ڈیلٹا ویوز ہمارے برین میں ڈیپ سلیپ کے دوران پیدا ہوتی ہیں یعنی جب ہم بہت گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں ڈیلٹا ویوز ہماری باڈی میں کئی ہارمونز پیدا کرتی ہے خاص طور پر گروت ہارمون یہ ویوز زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہیں اور جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے ڈیلٹا ویوز بھی کم ہوتی جاتی ہیں اور اب سب سے آخر میں بات کرتے ہیں تھیٹا ویوز کے بارے میں تھیٹا ویوز کی فریکونسی 4 سے لے کر 7 ہرٹس تک ہوتی ہے اور یہ کسی بھی چیز کو میمورائز کرنے نیو اسکلز سیکھنے اور ڈیر ڈریمنگ کے دوران برین میں پیدا ہوتی ہیں اب جب ہم ان برین ویوز کی بیسکس جان چکے ہیں تو اب ہمیں اس پیشنٹ کے برین اسکین کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی جیسا کہ ہم نے جانا کہ گاما ویوز کی فریکونسی 25 سے لے کر 140 تک ہوتی ہے اسی رینج کے اندر ایک اور رینج بھی ہوتی ہے جو 30 سے لے کر 100 ہرٹس تک ہوتی ہے اور برین اس خاص فریکونسی کی گاما ویوز تب پروڈیوز کرتا ہے جب ہم اپنی میموری کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یعنی جب ہم لائف کے خاص ایونٹس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز نے اس کینیڈین پیشنٹ کی موت کے وقت ان کے برین میں بہت زیادہ گاما ویوز نوٹس کی جو کہ خاص طور پر اس رینج میں آ رہی تھی جب انسان اپنی لائف کی میموریز کو ریکال کر رہا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی سائنس دانوں نے مرتے وقت لوگوں کی برین ایکٹیوٹی کو نوٹس کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ پوری طرح ان کو ریکارڈ نہیں کر پائے لیکن اس کینیڈین پیشنٹ کے کیس میں موت سے پہلے اور حتیٰ کے موت کے بعد بھی چند منٹوں تک ان کی زندگی کی اچھی اور بری یادیں ان کے سامنے آئی تھی ڈاکٹرز اور سائنٹس نے مرنے والے پیشنٹ کی گاما ویوز کو دو ہزار سولہ سے دو ہزار بائیس تک یعنی پورے پانچ سالوں تک اچھی طرح سٹڈی کیا اور پھر یہ ریزرڈ نکالا کہ مرتے وقت انسان اپنے لائف ایونٹس کو یاد کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹرز اور ریزرچرز کی اس فائنڈنگ کا کوئی دھوست ثبوت تو نہیں ہے لیکن ان کی فائنڈنگ کو ثابت کرنے کے لیے ان پیشنٹس سے بھی رابطہ کیا گیا جو کسی بیماری کی وجہ سے مرتے مرتے بچے تھے یا پھر کچھ ایسے پیشنٹس جن کو لاسٹ مومنٹ پہ ہسپیٹل پہنچا کر ان کی جان بچا دی جاتی ہے جب ان لوگوں سے پوچھا گیا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کے سامنے جیسے کسی نے ان کی لائف کا فلیش بیک چلا دیا ہو یہ ایکسپیرینس کسی ایک دو لوگوں نے فیس نہیں کیا بلکہ کئی لوگوں نے اسی قسم کا جواب دیا تھا ڈاکٹرز اور ریسرچرز نے دو ہزار سولہ سے لے کر اس برین اسکین کو پبلک اس وجہ سے نہیں کیا تھا کیونکہ ایک تو وہ اس کو اچھی طرح سٹڈی کرنا چاہتے تھے اور دوسرا یہ کہ وہ کسی اور انسان کا بھی مرتے وقت کا برین اسکین اس کینیڈین پیشنٹ کے اسکین سے میچ کرنا چاہتے تھے لیکن تاحال وہ اس کام میں ناکام ہی رہے اب کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس صرف ایک شخص کا ہی مرتے وقت کا برین اسکین ہے اسی وجہ سے ان کی یہ فائنڈنگز کافی کانٹروورشل بھی ہے ڈاکٹرز نے ریسرچ پیپرز میں یہ بھی لکھا ہے کہ کینیڈین پیشنٹ آلریڈی ایک بیماری سے گزر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت دوائیاں بھی لے رہا تھا یہ دوائیاں بھی برین ایکٹیوٹی کو آلٹر کر سکتی ہیں جس کی وجہ سے ریزلٹ میں فرق پڑ سکتا ہے لیکن بہرحال اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کی پوری زندگی کا ایک فلیش بیک چلتا ہے اور اگر یہ سچ ہے تو جس نے اپنی زندگی میں اچھے کام کیے ہوں گے مرتے وقت اس کے سامنے ویسی ہی چیزیں ریپیٹ ہوں گی اور ظاہر ہے جس نے برے کاموں کا راستہ چنا ہوگا اس کے سامنے فلیش بیک بھی ویسا ہی آئے گا ناظرین ڈاکٹرز کی اس پیور سائنٹیفک ریسرچ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں